السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس امید کرتے ہیں آپ سب غیریا سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب ہی بچوں کو اپنی افاظت میں رکھے تو بھئی سب سے پہلے آپ تمام بچوں کو کنگریجولیٹ جو بچے پاس ہوئے ہیں جن بچوں نے بینہ سپلی کے امتحان پاس کر لیا ہے نہم کلاس کا اب آپ کے لئے کچھ گوڑ نیوز بھی ہے اور وہ بچے جن کے سپلیز آئی ہیں یا وہ بچے جن کے نمبر کم آئے ہیں اب آپ کب پیپر دے سکتے ہیں چاریس دن وارد آپ کے دوبارہ پیپر ہوں گے تو بہت سارے سوالات بچوں کے آرہے ہیں باہر باہر تو سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے نمبر کم ہے تو آپ لوگ کب امپروو کر سکتے ہیں فرس کے لئے آپ کے بہت نمبر کم ہے انگلیش میں آپ کو 75 سے 26 سے 26 ملے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے نمبر 50-60 تک چلے جائیں تو کیا سسٹم ہے سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو پلیز ویڈو سار کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈو کو لازمی طور پر لائک کر دیں تاکہ ویڈو باقی بچوں تاکہ جلدی پہن جائے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاسنگ پرسنڈیج کے حوالے سے تو بھئی جیسے میں نے آپ کو کنفرم کر رہا تھا نوٹیفکیشن دکھایا تھا اس دفعہ پرسنڈیج 33 پرسنڈ ہی ہے اور اسی صاحب سے سب بچوں کا رزلٹ آیا ہے آپ نے کافی بچوں کا رزلٹ دیکھا ہوگا وہاں پہ 33 اشاریہ 33-33 لکھا ہوا ہے لیکن بچے پاس ہیں کیونکہ 33 فیصد سے پرسنڈیج کام ہوتی ہے تو بچے کی سپلی آتی ہے 33 فیصد یا 33 سے پوائنٹ اوپر بھی ہے تو آپ لوگ پاس ہوتے ہیں اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ سپلی آئی ہے تو ابھی آپ لوگ اس سال نہیں دے سکتے آپ لوگ 10 کے رزلٹ کے ساتھ یا اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سپلی دے سکتے ہیں سپلی تو آپ کے 10 کے رزلٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے بعد میں بھی آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے آپ نے 9 کے رزلٹ کے ساتھ یہ ایڈمیشن بیجنا ہوتا ہے آپ کے سکول والوں نے یہ سارا کام کر دینا ہے اگر آپ لوگ پرائیویٹ پڑتے ہیں یا سکول والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود اپنے ایڈمیشن بیجن سپلی کا جو نومی کے پیپر ہوں گے اس کے ساتھ نہیں دینا چاہتے تو آپ لوگ 10 کے رزلٹ کے فوراں بعد دے سکتے ہیں 10 کے رزلٹ کے 40 دن بعد دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے نمبر تھوڑے سے زیادہ ہو جائے میرے نمبر کام میں ابھی میرے ٹوٹل مارکس کام ہو رہی ہے میرا آگے پرسنٹیج کا ایشو بن جائے گا تو آپ لوگوں نے پیپر جو ہے وہ 10 کے رزلٹ کے بعد دینے ہیں پہلے ایمپروفمنٹ کے پیپر نہیں ہوتے دسویں کے رزلٹ کے بعد جو ہم آپ لوگوں کے ایمپروفمنٹ کے پیپر ہوں گے اور دسویں کے رزلٹ جس دن آئے گا اس کے 40 دن بعد آپ لوگ جائے وہ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے سارا پروسیجر ہوتا ہے نومی کے رزلٹ کے بعد جو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نائے نمبر ایمپروف کر سکتے ہیں نائے سپری دے سکتے ہیں اب آپ کو اس کے لئے 8-10 مہینوں کا انتصار کرنا پڑے اور اگرے سال آپ لوگ دسویں کے رزلٹ کے بعد جائے سارا کچھ دے سکتے ہیں باقی گوڈ لک وہ ان بچوں کے لئے جنہوں نے پاس کریا ہے اسی امتحان کو آپ کی کتنے کتنے مارکس آئے ہیں نیچے ایک میٹس میں لازمی بتائیے گا اور سب سے زیادہ مارکس کس بچے کے آئے ہیں آپ کا بورڈ کونز ہے لازمی طور پر نیچے ایک میٹس میں بتائیے گا آپ کا نام آپ کی تصویر وغیرہ میں ورثائی پر لیکن انشاءاللہ چینل پر بھی لگا دوں گا تو جانت مجھے انسٹاگرام پر کونٹیکٹ کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ پرسنٹیج کے حوالے سے میں نے بتایا ہے باقی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تینث میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ گیس پیپرز وغیرہ جب وہ سارے شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جورے رہنا ہے آپ لوگوں کے اسی حقے سے ہلپ ہوتی رہے گے اور آپ لوگ بہت اچھے انشاءاللہ تینث میں مارکس لے لیں گے تو اگر کوئی بھی آپ کا کسی بھی قسم کا کوئیسٹن ہو تو بھئی آپ لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر لازمی طور پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب ہی کو لازمی کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ جن بچوں کے نمبر کام آئے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ میڈے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ والا سیکشن یہ بھی اپنے بات نہیں ہے اپنے گھر والوں کو سمجھا دیں بعض جو کا غلط چیکنگ ورہ سے یا کسی نہ کسی ایشو کی ورہ سے یہ سسٹم آ جاتا ہے لیکن پریشان نہ ہوں اپنے گھر والوں کو سمجھا دیں کہ ہم لوگ یہ چیز کلیر کر لیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹلیلے ہیں خداحافیز پاکستان زندہ بات